اسلام علیکم ناظرین ڈراموسیر مناغن کی نیکس اپیس آرڈ میں آپ دیکھیں گے مانور جس نے اس سکلین کے خلاف ریپورٹ کرے دی اور پولیس اس چال باز سکلین کو گرفتار کر کے لے جاتی ہیں مگر یہ چال باز سکلین تو چال باز ہی نکلا ابھی تو اس نے حوالات کی ہوا بھی نہیں کھائی تھی کہ اس کا لائر زمانت کے پیپرز تیار کروا کے آ جاتا ہے اب اتنی جلدی جیل سے ریہائی مل گی جس کے بعد یہ سکلین گھر جاتا ہی نہیں صرف اور صرف اس عریبہ کو ٹیز کرنے کے لیے کہ جتنی زیادہ یہ ٹیز ہوگی اتنی ہی یہ اپنی بہن کے خلاف ہو جائے گی اب اس لائر کے ساتھ وہ پارٹی شارٹی بھی کرتا ہے تاکہ ایسے وقت گزر جائے اور ہو سکتا ہے اسی دوران وہ اپنی دوسری بیوی کو بھی گھومانے لے گیا ہو ادھر مانور کے اس کے سسران میں کافی حالات بگڑ چکی ہیں ماہیر کی اس حرکت کے بعد کوئی اس کا یقین نہیں کرتا وہ بلکل تنہا ہو چکی ہیں اپنے کمرے میں آئے تو فراز اسے تسلی دیتا ہے یا آپ صحیح کریں یا غرت میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا تو مانور فراز کی یہ سوچ کو اسی پر جت لانے لگی کہ ہاں میرا ساتھ دیں گے پر مجھ پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اب مانور کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرے جبکہ ادھر رمشہ یونیورسٹری سے گھر واپس لوٹی تو عریبہ اسے بتاتی ہیں یہ مانور کے رپورٹ کرنے کی وجہ سے پولیس سکلین کو پکڑ کر لے گئی ہے اب سارا دن ہی یہ دونوں پریشان رہتے ہیں اور سکلین انہیں پریشان رکھنا بھی چاہتا ہے مگر اب جب صبح سے رات ہو جاتی ہے تو یہ سکلین گھر واپس لوٹتا ہے مگر ایسے ہی سیدھی حالت میں نہیں بلکہ اپنے اس چمچے لائر کو کہتا ہے کہ وہ اسے مارے مین اچھی خاصی اپنی دلائی کروائی اب ادھر اندر رمشا اور عریبہ بہت زیادہ پریشان ہیں آخر یہ رمشا فراس سے ہی درخواست کرتی ہیں کہ وہ مانور سے کہے کہ کیس واپس لے لیں مگر مانور یہ بات سننا بھی نہیں چاہتی اسے وقت فراس کو روک دیتی ہے کہ وہ یہ کیس ہرگیز واپس نہیں لے گی اب یہاں پر سکلین اپنی حالت تو بگاڑی چکا ہے پھر یہ اپنے ایسی شکل بنا کر اندر آتا ہے اب جب عریبہ اور رمشا نے یہ حالت دیکھی تو سکلین کو دیکھتے ہی رہ گئے عریبہ تو سکلین کی یہ بگڑی شکل دیکھ کر زارو کتار ہونے لگ گئی یہ کس نے کیا آپ کے ساتھ اور ایسے میں اس کی زد مانور سے اور بھی پکی ہو جاتی ہے کہ اب وہ مانور کی شکل تک نہیں دیکھے گی اسی کی وجہ سے میرے شوہر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا مانور کی وجہ سے میرے شوہر کو پولیس والوں نے اتنا مارا اور ادھر سکلین اندر آ کر الزام الگ سے لگاتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں یہ بات قبول کروں کہ میں نے خالہ کو دمائیوں میں زہر ملا کر دیا اب سکلین روتی شکل لے کر تو آئے ہی ہیں اور ساتھ یہ عریبہ پر افسردگی ظاہر کرتا ہے کہ کہ اس عدالت میں چلے گا حاضری بھی دینی پڑے گی یوں ہی پھر کچھ دیر بیٹنے کے بعد یہاں پر مانور فراز کے ساتھ آ جاتی ہیں رمشا نے دیکھا تو پریشان ہو گئی بلکہ وہ تو کہنے رکھی کہ مانور یہاں سے چلی جائے کہ اگر عریبہ آپی نے مانور آپی کو دیکھ لیا تو وہ زیادہ غصہ کریں گی تو مانور اس سے سوال کرتی ہے گولی تو نہیں مار دیں گی نہ مجھے آخر وہ فراز کے ساتھ اندر جاتی ہیں بس پھر عریبہ کا اس مانور کو دیکھنا تھا کہ اس کا غصہ تمام ہو گیا وہ تو عریبہ آپی کا نام لینے لگی تو وہ یہ بھی منع کر دیتی ہے کہ میرا نام مت لو اور اسی وقت وہ اپنا اس سے تعلق بھی توڑ دیتی ہے اب ایسے میں یہ سکلین بلکہ اس کی ہر چال کامیاب رہی وہ کامیاب رہا کہ کیسے میں نے اسے اسی کی بہن کے سامنے نیچہ دکھا دیا مجھے کچھ کہنے کی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی میرے لئے عریبہ ہی کافی ہے پھر اس طرح سے اس کا یہ بہن سے ناتا بھی ٹوٹ جائے گا مگر ویورز اب تو اس ڈراما سیر کو دینڈ کر دینا چاہیے یہ سکلین ہیں اور اس کی چالیں ہیں جو مسلسل کامیاب ہو رہی ہیں اور یہ ڈراما سیرر اب تو بورنگ بھی لگنے لگا ہے ساری سٹوری ایسے لگتا ہے جیسے ایک سی ہی چل رہی ہیں پر ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے مانور اپنی بہن کے پریشر میں آ کر کیا کیس واپس لے لے گی یا آپ کے باہر تو وہ ڈٹ ہی جائے گی اس کے مطلقے میں اپنی قیمتی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا مزید ڈراما آس ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ریو